اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی سب سے پہلے میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خصوصی پروگرام آج کے حوالے سے جس پہ ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ جس میں شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی ان کی شہادت کے حوالے سے وہ کیسی ان کی شخصیت تھی کس طرح سے ان کا رہبر انقلاب کے ساتھ ایک تعلق واسطہ اور پھر پاکستان میں پاکستان کی سالمیت کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنی کافشوں کو جاری رکھا کوششوں کو جاری رکھا اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کس طرح سے وہ کوشش کرتے رہے اور پھر ان کو کس ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا ان کے کا قصور کیا تھا کس وجہ سے ان پر یہ ظلم جو ہے وہ ڈھایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا جرم ان کا کیا تھا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ علماء اکرام سے ہم استفادہ کریں گے لیکن میں ابتدا میں ہی علامہ شہید سید عارف حسین الحسینی کے بہت ہی اچھے ساتھی جنہوں نے آگا کے ساتھ کافی وقت گزارا ان کے ساتھ تنظیمی معاملات میں ان کا ساتھ دیتے رہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کوشش کرتے رہے پاکستان میں ملت تشیع کی کے لیے جو کوشش و خوابشے کرتے رہے اور ان کے زیر سایہ رہ کے جو انہوں نے تربیت حاصل کی جو تعلیم حاصل کی جو کوشش اور کاوش کرتے رہے دین محمد و آل محمد علیہ السلام کی تربیر کے لیے تو میں سب سے پہلے جانا چاہوں گا جناب سید کیسر بخاری صاحب کبلا کی طرف کہ وہ شہید کے حوالے سے ان کا تھوڑا سا تعرف اور ان کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے اپنے لمحات کو گزارے ہیں کیا سیکھا کیا پیغامات تھے شہید کے جو صرف ان تک محدود نہیں تھے جو ان کے ساتھی ہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی وہ موجود ہے اور تا قیام قیامت ظہور امام زمانہ اجل اللہ الشریف تک ان کی تعلیمات ان کی کوششیں ان کی قاوشیں انہوں نے جو ایک کوشش و قاوش کر کے ملت تشیعوں کے نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ان کی تربیت کے حوالے سے جو کام کیے ہیں میں چاہوں گا کہ کیا سر بخاری صاحب سے اس حوالے سے استفادہ کیا جائے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم حضائی کے لیے ایرے بیٹ کے لیے کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس اہم موضوع پر اور ہر سال وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب قائد کی یاد کو مل بیٹھ کے منائیں اس کے بعد میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی میں تو ایک بہت ہی چھوٹا سا تعلیم مور کر ہوں ان شخصیات کی موجودگی میں علماء کرام کی میں اپنی بہت سادر سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ بلائیا گیا کیونکہ یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع ملا محبوب شہید قائد کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس سو چلاسی میں ہمارے قائد مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور اس موقع پر نائب صدر تھے مرانا صفدر حسین نجفی صاحب تو سب لوگوں کی نگاہ تھی کہ اب قیادت کے لیے ان کو آگے آنا چاہیے تو جب ان سے حافتہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں جو بہتر ہوگا تو بھکر میں جو ہے پھر کنونشن بڑایا گیا خوش قسمتی سے میں بھی وہاں موجود تھا اس میں کنگے مفتی صاحب کے انتقال کے بعد تو وہاں پہ پھر پہلی دفعہ قبرا صفدر حسین نجفی صاحب نے آپ کا نام ہاؤس میں پیش کیا قیادت کے لیے تو سب لوگوں نے دوستوں نے علماء نے دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کی بہت زیادہ اس وقت فالیت یا اس طرح نہیں تھا کہ لوگوں سے جان پہچان ہو تو آپ نے خود بھی کہا کہ استاد محترم استاد کہتے تھے قبرا صفدر نشری صاحب کو کہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ساتھی اور علماء موجود ہیں میں تو ایک چھوٹا سا طالب برموہ ہوں تو آپ یہ جنہداری کسی اہم شخصیت کے جنہیں لگائیں تو پھر قبرا کی آواز تھوڑی سی صرف بلند ہوئی کہ عارف میں آپ سے کیا رہا ہوں کیونکہ موجود تھا اس لیے آنکھوں دیکھا ہار میرے سامنے تو اس کے بعد پھر آپ نہیں بولے آپ پھر کھرے ہو گئے پھر سب نے آپ کو مبارک دی اس موقع پر اور سب نے آپ سے کہا کہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کیونکہ قبرا نچفی صاحب جو ہے وہ جسے جوہری کہتے ہیں نا ہیرے کی پہچان ان کو تھی کہ اس نوجوان میں جو خوبیاں ہیں وہ انشاءاللہ قوم کے لیے وہ بہتر سابق سوگی اور وہ واقعی آپ کو صرف چار سال موقع ملا کام کرنے کا اٹھاسی میں آپ کی شہدت ہو گئی پانچ اگس چوراسی میں آپ قائد بنیں تو اس وقت بھی سکیبلشمنٹ میں جیسے ہوتا ہے کہ کوشش کی ہمیں تقسیم کرنے کی اور اس وقت سیم اسی دن جس دن ہم نے بھکر میں کنونکشن کیا اسی دن سکیبلشمنٹ نے دینے میں کچھ رضا کرین اور اس طرح کو گروہوں کو پٹھا کر کے تو وہاں ایک کنونکشن کر دیا اور کوشش کی کہ ہمیں دو عصو میں تقسیم کیا جائے کیونکہ اسلام آباد کے جو ہم نے گہراؤ کیا تھا انیس سو اسی میں وہ زکاة اور اس کے جو اخلاف جو فکر انفیہ نافذ کرنا چاہتا تھا زیادہ حق اس وقت سے سکیبلشمنٹ بہت زیادہ چکنی تھی کہ اگر ان کو اسی طرح موقع دیا گیا اور یہ اسی طرح مزید سٹرانگ ہوتے گیا ایک جماعت کے طور پر سامنے آئے تو مشکلات ہو جائیں گی تو وہ ایک پہلا مشکل ان کو یہ پیش آئی وہ جو آج کل وہ قصہ ہے مقصر اور غالی والا جو ایک ہمارے جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے یہ شروع کیا ہوئے اس وقت بھی اسی سے شروع کیا گیا اور وہ شہید نے اکثر محفلوں میں کہا کہ سار تو مجھے یہی ثابت کرنے میں لگ گیا ہے کہ میں مطلب صحیح عقیدہ شیعہ ہوں اس طرح سے اس کے بعد آپ کا جو بہت زیادہ فوکس تھا وہ تھا تنظیمی گھانچے پہ صحیح یعنی نوجوانوں پہ یہ بلکوری گھانچے وہ یہ چاہتے تھے کہ جس تنظیم کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے وہ تنظیم آگے جا کے ایک برادرخت بن جاتی ہے اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ تنظیم سازی پہ زور دیا اور جیسے کہ آپ بھی ہمارے رہے ہیں تاریخ جعفریہ میں کہ پاکستان میں دو ہی جماعتیں ہیں ایک جماعت اسلامی ہے جن کا ایک پورا تنظیمی ڈھانچہ ہے اور ایک ہماری تحریک جعفریہ جس کا یہ ہے کہ بنیادی یونٹ سے وے کے مرکز تک ایک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ نے اس پہ بہت زیادہ اور خود گئے گاؤں گاؤں شہر شہر قصبہ قصبہ شہید نے خود دورے کی ہیں تنظیم سازی کے لیے دوسرا آپ کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ نوجوانوں کی تربیت پہ تھا کہ اگر ہم نے ان کی تربیت سری خطوط پہ کی تو یہ آئندہ ایک اچھی نصر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی اور تیسرا ان کا بہت زیادہ جو زور تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں حصہ رہنا ہے مطلب پہلے ایک نظریہ تھا کچھ پرانے بزرگوں کا کہ ہمیں بس مجلس کرنے دیں اور جلوس کی اجازت دیں ہمیں اور کچھ نہیں سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے تو شہید کہتے تھے میں کیوں نہیں چاہیے ہم اس ملک کے شہر ہی ہیں پاکستان کے اور اس ملک کے بنانے میں ہمارا بہت زیادہ اس میں کردار ہے ہم اس ملک کی امری سیاست میں بھرپور حصہ لیں گے اس کی چھوٹی سی مسائل میں آپ کو دوں کہ ایک مسئلہ پیش آیا تو جب ہم نے قومی سینلی سے رسک وغیرہ چیک کی تو تیتیس شیعہ میمبر تھے اس وقت قومی سینلی میں تو جب اس موضوع پہ ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم تو سیاسی جماعتوں سے آتے ہیں اور یہ کیونکہ ایک مذہبی مسئلہ ہے تو اس طرح تو پھر شہید نے کہا کہ ہم اپنے نمائند ہیں انشاءاللہ ان ایوانوں میں اور سینلک میں بھی آپ کو یاد ہے پھر عبد حسینی صاحب جب کو گیا جواد حدی صاحب تو یہ سب سے پہلے ممشور جو ہے وہ ہم نے آپ کو بھی یاد ہوگا قرآن سنت کانفرنس انیس سو اچھے ایسی منارے پاکستان اور یہ وہ دور تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اس طرح رخلی کرتی تھی منارے پاکستان کا زیادہ اتنی کبھی لوگوں کو ایک کٹھا کرنا بھرنا جو ہے تو ہم نے بھی تھوڑا سا دبے رفضوں میں درخواست کی کہ ہم اس کو موچی دروازہ میں لے جاتی ہیں یا ناصر باغ میں تو ذرا سخت غیرے میں کہا کہ یہ تشیعہ کے وقال نہ ہوں انشاءاللہ اس کو ہم ہم کریں گے کریں گے اور واقعی جو ہوا انیس سو اچھے ایسی میں قرآن سنت کانفرنس تو اس میں سب سے پہلے ہم نے ناصر باغ کو جو ہے عملی طور پر حجوم وہاں جو موجود تھا وہ متر ہزار و راکھوں کی دادات میں تو وہاں پہ اپنا منشور پیش کیا ہم نے سب سے پہلے کہ اب ہم پاکستان کی عملی سیاست میں اور تمام انتخابات میں اس کے بعد انیس سو اٹھاسی کے انتخاب آئے لیکن اس سے پہلے آپ کی شہادت ہو چکی تھی لیکن ہم نے شہید کی جو ایک خواہش بھی تھی اور ان کا ایک نظریہ جو تھا اس کو بھرقرار رکھا اور وہ پوزیٹیو نظریہ تھا کونسل کا نکلی تھا اٹھاسی کے انتخاب میں ہم نے پہلی دفعہ بھرپور ترکے سے میں خود بھی اس میں مویدوار تھا کیونکہ شہید نے خواہش کی تھی کہ آپ سب لوگ جب تک اس سیاسی عمل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی اور دوسرا ان کا جو بہت اس وقت اہم جو تھا وہ تھا کہ میں مذہر چاہتا ہوں چائنگ میں تھوڑا سا لی رہا ہوں روما کی موجودگی میں کہ زیادہ رکھا دور تھا ماشاء اللہ کا اور آپ اس سیاسی جدوجہد میں جو ایم آرڈی کے نام سے تھی بھرپور طریقے سے آپ نے اس میں حصہ لیا اور یہ کہا کہ یہ ملک گپٹیٹروں کے لیے نہیں ہے یہ فوجی عاملوں کے لیے نہیں ہے یہاں جمہوریت ہے اس ملک میں جو ہے ووڈ کا تقدس ہونا چاہیے اس میں بھرپور طریقے سے آپ نے حصہ لیا اس تمام ایکسرسائز میں اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران حراق جنگ کا زمانہ تھا ادھر صدام بھی موجود تھا بہت مشکل ہرات میں افغانستان میں روس کے ساتھ جنگ جاری تھی تو اتنی مشکل حالات میں آپ نے بھرپور طریقے سے جو ہے تمام چیزوں کو ہر طرف سے دباؤ ہونے کے باوجود ہونے قوم کے وقار کے لیے تشاکوز کے لیے اور چوتھا جو سب سے زیادہ ان کا فوکس تھا شہید کا وہ اتحاد بین المصرمین پہ تھا کیونکہ آپ امام خمینی رحمت اللہ رہے سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہوں نے بھی آپ کی شہادت پہ یہ کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا ہوں حضرت امام قومینی رحمت اللہ رہنے تو آپ نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا کہ ہمیں اتحاد بین المصرمین کے لیے بھرپور طریقے سے کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے مختلف فرپریٹ فارموں سے آپ نے جو ہے میٹنگیں بھی کی بلائے بھی سب کو بٹھایا بھی اور اتحاد کے موضوع پہ جو ہے سیمینار بھی کیے گو کہ اس وقت ہمارے کچھ روایتی افراج جو ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ انٹو پاک کی تاریخ میں یہ مناظرہ ایسی چیزیں تھے ہی نہیں ایسے ہیں جی ایسے ہیں جی اتحاد یہ تو حضرت امام نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی دو بازوں ہیں اور جو ان میں اختلاف پیدا کرتا وہ اسلام کا دشمن ہے تو اسی چیز کو آپ نے فالو بھی کیا اور بھرپور طریقے سے جو ہے اس کے لیے کام کیا بکر کتھر آباد میں میں بہتر ہوں گا بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا ناظرین چونکہ بخاری صاحب نے ایک عرصہ گزارا ہے شہید کے ساتھ تو ظاہر جی بات ہے ان سے ہم بہت زیادہ شہید کی زندگی کے حوالے سے معلومات جو ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں لیکن پروگرام کو آگے لے کے چلنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید فیدہ حسین بخاری صاحب کے علاقے کی طرف بڑھا جائے اور سب سے پہلے تو آیت اللہ شیخ آصف موسنی صاحب کی وفات کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے پھر آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر اس حوالے سے چل رہا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور ان کے علاج کے حوالے سے اس پہ تھوڑی سی روشن جالے اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْإِمَامُ السَّعَدِكَ الْسَلَامُ اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِي سُلِمَ فِي الْإِسْلَامُ سُلْمَتًا لَا يَسُبْدُوهَا شَيُّ امام جابر صادق علیہ السلام اسلام کلشادِ گرامی ہے فرماتے ہیں جب ایک مومن فقی اس دنیا سے اُٹھ جاتا ہے تو اس کے چلے جانے سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے ایسا رکھنا پیدا ہو جاتا ہے کہ لَا يَسُبْدُوهَا شَيْءِ کہ جس کو ہی شے پورا نہیں کر سکتا ہے بلکل صحیح آج جن شخصیتوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے یہ اسی حدیث کی مصداق شخصیتیں ہیں پہلی شخصیت آیت اللہ شیخ آصف محسنی کہ جو افغانستان میں کندھار میں پیدا ہوئے اور پھر آپ نے تعلیم حاصل کی وہاں اور اس کے بعد آپ چلے گے ناجف اشرف اور وہاں پر آیت اللہ خوئی کے بھی شگردوں میں رہے اور اسی طرح جو بزرگ شخصیت وہاں تقریبا نو سالوں نے ان سے قصف پید کیا تو ایک ایسی علمی شخصیت ہے کچھ عرصہ پاکستان اسلام آباد میں بھی رہے اور ابھی انہوں نے قابل میں مدرسہ اپنا بنایا تھا اس کے علاوہ بہت سارے ان کے مدرسے اور چیٹی ادارے ان کے اور آپ نے ساٹھ سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور حدیثوں کا مجموعہ اور بہت ساری احادیث جو صحیح احادیث ان کو جمع کر کے ایک کتاب ان کی آٹھ جلدوں میں ہے اس طرح بہار اور انوارد میں سے بھی جو صحیح احادیث ہیں چونکے انہوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی تو ساٹھ کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے اپنی اسلامی تحریک بھی بنائی اور وہ ایک برپور کردار انہوں نے ادا کیا مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں اور خصوصاً افغانستان کے مظلوم علت جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تو کل پانچ اگست ان کی وفات ہوئی اور ان کا جنازہ جو ہے وہ عظیم و شان جنازہ اٹھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور یہ ایسی شخصیت کے جن کی وفات پر ہم اپنے وقت کے امام امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرج و شریف اور مراجع قرام رحب موظم اور تمام علماء کرام اور ملت مظلوم افغانستان کو اور جتنے بھی ان کے فالور تھے اور مقالدین تھے ان سب کی خدمت میں تسلیت ارض کرتے ہیں دوسری شخصیت جن کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہے آیت اللہ شیخ زکزکی یہ نائجیریہ کی وہ شخصیت ہے کہ جو مالکی فرقہ پہ پہلے چلتے تھے اور طالب علمی کے زمانے میں اپنے کالج میں یونیورسٹی میں یعنی جو طالبہ یونین ہوتی اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا اس کے بھی سیکٹری تھے اور جب مام خمینی قدسہ صرف جب نقلاب سے پہلے پیرس میں آئے ہیں تو ان کو ملنے کے لیے نائجیریہ سے وہاں تشریف لائے تھے اور پھر مام خمینی کی زیارت کی اور متاثر ہوئے اور وہ شیعہ مسلمان ہو گئے تھے اور جب انقلاب السلامی ایران نے کامیاب ہوا تو انقلاب کی پہلی سال گرہ میں وہ مامان کی عزیز سے آئے تھے اور پھر وہاں ایران میں کچھ سب پڑھتے رہے وہ پھر انہوں نے پڑھا پھر وہ واپس گئے اور وہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ افراد کو شیعہ کیا سبحان اللہ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مالکی مسلمانوں کو اسی طرح بہت سارے مسیحوں کو مسلمان کیا اور وہاں پر کوئی تین سو کے قریب مساجد اور مدرسیے کھول لیں اور جناب امام زمانہ کے نام مبارک بقیت اللہ جو زاریہ شہر ہے وہاں پر انہوں نے بڑا امام بارگاہ اور مسجد اور یہ چیزیں بنوائی اور چونکہ جس ترتیب سے یہ جا رہے تھے اور لوگوں کو مسلمان کرتے جا رہے تھے تو جو استعماری قوتیں ہیں اور خصوصاً سعودی عرب ہے اور اسی طرح اور جو قوتیں ہیں جنہوں نے دیکھا کہ چونکہ جو نائجیریہ ہے وہ ستارہ کروڑ وہاں پر سترہ کروڑ لوگ رہتے ہیں اور اس میں ساٹھ فیصد مسلمان ہیں چالیس فیصد مسیح ہیں اور شیعت جو ہے ابھی یعنی نکلاوی ایران کے بعد وہاں شیعہ پہنچی ہے تو یہ چالیس سال ہو گئے ہیں وہاں پر لوگ شیعہ ہو رہے ہیں اور رومی آل محمد سیکھ رہے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے قریب وہاں پر افراد اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر محرم کا جلوس اور وہ ازاداری دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور اربائین کے موقع پر وہاں پر پچاس پچاس لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے یعنی کرولا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے کہ وہاں کے بعد نائجیریہ میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ایک نائجیریہ میں نیا خمینی پیدا ہو گیا تو اس پر انہوں نے جب یوم القدس کا جلوس نکالا تو انہوں نے گولی چلائی جس میں تین بیٹے تو شہید یعنی ہو گئے وہاں پر آیت اللہ زکزکی کے تین بیٹے اور تیس تیس افراد اور بھی شہید ہوئے اس کے بعد پھر جب محرم کے موقع پر دوزار پندرہ میں وہاں پر انہوں نے یہ کیا سازش کی جی دیکھیں جی یہ جو لوگ ہیں یہ چیف آفدی آرمی سٹاپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں یعنی خود سے ایک من گھرس بنا کے چیز تو وہ حملہ کیا اور اس میں تقریباً جو ہے انہوں نے کوئی بارہ سو سے لے کے پندرہ سو افراد کو شہید کر دیا اور اس میں شہید کے تین بیٹے اور ایک بہو شہید ہوئی خود ان کو گولی لگی اور ان کی اہلیہ بھی زخمی ہوئی تو یعنی وہ یہ آیت اللہ ابراہیم زکزگی وہ ہیں کہ جن کے گھر کے ساتھ شہید ہیں نو بچی ہیں ان کے یعنی سات بیٹے دو بیٹی ہیں تو چھے بیٹے اور ایک بہو ان کی شہید ہو چکی ہے تو یعنی آج بھی آپ نے دیکھیں کہ حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت کہ جنہوں نے سات شہید اپنے گھر سے دیئے اور پھر ایسا یعنی عاشق خمینی تھا کہ واقعاً انہوں نے ناجریہ کے سرزمین میں ایک کربلا والوں سے ایسا پیغام لے کر وہاں پر بتایا کہ اس طرح سے حسینی جو ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کو کئی دفعہ پکڑا تھا تقریباً وہ سات سال تو انہوں نے جیل کاٹی ان چالیس سالوں میں ابھی جو تادہ رہا ہوئے اسی افتے رہا ہوئے اور دو دار پندرہ سے وہ گریفتار تھے اور ان کے گولی بھی لگی ہوئی تھی ان کو زہر دے دیا گیا کہ وہ یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ دنیا سے جا چلے جائیں لیکن بارحال ان کے جو چاہنے والے اور چونکہ ہمیں تو اس لیے پیار ہے ان سے کہ وہ کربلا والوں کو ماننے والے ہیں اور وہ اسے نحضت حسینی کے ماننے والے ہیں تو الحمدللہ پوری دنیا میں احتجاج ہوا تو ابھی ان کو رہائی ہو گئی ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ آپ علاج کروانے کے لیے ہندوستان جا سکتے جی بہت بہت شکریہ کربلا بخاری صاحب میں اسی حوالے سے جو ابھی آپ نے بیان فرمایا آگا زکت کی کہ حوالے سے میں اسی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گا اور کربلا حضر نکوی صاحب کی طرف مڑھنا چاہوں گا کربلا کتنا مشکل ہے اسلام کی خاطر قرآن کی خاطر اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے وہ انسان کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے کہ جو اپنے چھ سگے بیٹے ان کے لاشوں کو خود دیکھے اور جس کے آپ کو کے سامنے اس کی بہو ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے اور پھر خود کو بھی زخمی حالت میں اور بیوی کو بھی قید خانے میں رکھا جائے اور پھر بھی قدموں میں لگزش نہ آئے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں شیعقوں کو کیا کرنا چاہئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم شتاب کریم لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات مال احیان ولیکن لا تشعرون صدق اللہ علیہ العظیم اگر جن شخصیات کا آج ذکر ہو رہا ہے میں ان تینوں شخصیات کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں سبحان آیت اللہ آصف حسینی جب شام میں تشریف لائے حوضہ علمیہ ذہنبی آمد وہاں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس وقت افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی روس کی طرف سے مداخلت تھی روس چاہتا تھا کہ اس پر قابض ہو جائے اس وقت ان کی اپنی ایک سپاہ تھی جن کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا اور جب یہ کامیاب ہوئے اس سے پہلے شیعہ جو ہیں افغانستان میں ریجسٹر نہیں تھے ایز شیعہ تو جب فتح کامرانی ہوئی تو پھر حکومت نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں چونکہ ایک بہت بڑا حصہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے فقط یہ کہ اہل تشیعہ کو ریجسٹر کر رہے ہیں یہاں کی شہری ہیں یہ اس ملک کے ہیں تو جیسے طرح دوسرے مسلمان یہاں رہ رہے ہیں اسی طرح یہ یہاں رہیں گے اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہے اور پھر بلت تشیعہ کے وہاں پہ جو رائٹس منتے ہیں ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک شہری کے جو حقوق ہیں ساری وہ ان کی مرہون میں انت ہے سبحان اتنا بڑا جو آئین بنے نا جی دوزار چار میں اس میں آغاز سب اس کمیٹی میں بھی تھے اور انہوں نے شیعوں کے حقوق کی فضلت کی ہے تو یہ وہ شخصیت ہے اور جس طرح آپ دیکھ لیں آغاز شہید قائد عارف حسین علیہ حسین ان سے بھی میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں وہ بھی جب شام میں تشریف لائے تو بہت قریب سے آغاز کے ساتھ بیٹھے اور ان کی گفتگو سے استفادہ کیا واقعا جس طرح بخاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ نہیت ہی نہ ڈر مخلص مفکر مدبر متقی پرہیزگار واقعا بہت کم انسان دیکھنے کو ایسے ملتے ہیں تو جب وہاں آئے تو پہلے زیارت پہ گئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی زیادہ سلام اللہ علیہہ کی زیارت پہ تو وہاں سے ان کا جو تھا ایک ٹائم حوضہ علمیہ امام خمینی میں جتنے سٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات تھی اب ظہر ایک ملک کا ایک بہت بڑی قوم کا ایک قائد تو جب سکورٹی تو بہت بڑی تھی ان کے ساتھ اس وقت گاڑیاں بڑی بڑی تھی تو جب ہم نے چاہا کہ حوضہ علمیہ امام خمینی میں جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان بچوں کے ساتھ پیدل جاؤں گا سکورٹی والوں نے کہا جی ہمارا مسئلہ ہے ہم تو نہیں جائیں انہوں نے کہا نہیں کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ میرا مسئلہ ہے اور یہ سارے میرے فرزند ہیں میں ان کے ساتھ پیدل جاؤں گا وہاں سے تقریباً دس پندرہ مٹ کی واقع ہے کہ جو وہ پیدل سارے سٹورنٹ کے ساتھ وہاں تشریف لے گا اور ان کی ایک اپنی ایک نظر تھی بیٹھے باتچیت ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی علماء ہم سے سینئر طلابات جو ہیں وہ موجود تھے تو ہر کوئی اپنی بات کر رہا تھا اور میں ان کے سامنے ایسے خاموش بیٹھا تھا تو ایک دم دیکھ کر کہا کہ آگا آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں میں نے کہا بلا ہم تو آئے ہیں کہ آپ کی زیارت بھی کریں اور آپ سے استفادہ حاصل کریں سینئر موجود ہیں کہا نہیں کچھ بات کریں تو میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ وحض و نصیت کریں تو جو ان کی گفر گفتگو تھی باقیان پتہ چلتا ہے کہ جو ایک قائد کے اندر چیزیں ہونی چاہیے وہ بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھے سبحان کیا ان کی دھیمی دھیمی لہجے میں اور ان کا جو لہجہ اردو میں تھا بہت لطیف تھا کیونکہ ان کے زبان اردو تو نہیں تھی لیکن جب وہ اردو میں بات کرتے تھے تو بڑا ہی لطف آتا تھا اور پور کشش ایسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے تھے بندے کا جی کرتا تھا کہ وہ ان کی گفتگو سنتا رہے اور تیسری شخصیت جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آیت اللہ شایخ زکز کی لندن میں میں نے ان سے ولاکات تو واقعاً قمال کی شخصیت ہے جس طرح ایران کے اندر آیت اللہ روح اللہ امام خمینی انقلاب لائے تھے اسی طرح پاکستان میں شہید عرف حسین الحسینی تھے اور نیجیریا میں آیت اللہ شایخ زکزکی تھے اور جب مخاری صاحب نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا بات بھی کی ہے کہ جب شہید ہوئے شہید عرف حسینی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہہ کے یہ الفاظ تھے کہ آج میرا ایک فرزن دنیا سے چلا گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو کتنی ان کی دقیق نظر تھی اور کس طرح وہاں کے حوادث اور وہاں کے جو مسائل تھے ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی جو کارکردگی تھی ایک واقعان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حکومت والے ہیں پریشان ہوئے اصل میں جو ان کی پریشانی تھی وہ جو میں سمجھاؤ جو وہاں کنفرنس قرآن و سنت کنفرنس تھی اس سے زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا ہے انسان ایسا ہے تمام کو ایک پلیٹ فارم اکٹھا کر رہا ہے وہ شخصیت آرہ حسین علیہ حسینی کی تھی تو یہ وہ شخصیات ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قیادت کہ جس کے سامنے جس کے چھیں بیٹے تین ایک بار تین ایک بار پھر ایک بہو اور پھر بھی وہ انسان ڈگمگایا نہیں ہے پیچھے نہیں ہٹا تو یہ کیا ہے تو امام خمیلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے سب کچھ کہاں سے لیا تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا یہ سب کربلا کی دین ہے تو یہ شخصیات جو ہیں یہ کربلا سے جڑی ہوئی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کربلا سے ہے اور کربلا ہمارے لیے واقعاً ایک نمونہ حیات ہے یعنی کربلا کے اندر ہر وہ چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہاں سے ملتی ہے اور یہ شہادتیں کیا انہوں نے اپنے امام کو نہیں دیکھا کیا اپنے امام کی وہ ہسٹری انہوں نے نہیں پڑھی کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اپنے اصحاب کی لاشیں اٹھائی ہیں یہاں سے ایک جو چیز ذہن میں آتی ہے آپ سارے وزرگوار یہاں بتشریف فرمائے وہ یہ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے رفاقہ یا اصحاب جو تھے انہوں نے وہاں پہ جو شجاعت دکھائی ہے جو شہادتیں حاصل کی ہیں جن کی اولادیں بھی وہاں پہ گئیں جیسا کہ نزوحیر بن کین یا اب اس حوالے سے مسلم ہے میاؤز جا نہیں وہ جس جن کی تازہ شادی ہوئی تھی وہاں پہ قربانی دینے کا جذبہ اور قربانگاہ تک جانے کا جذبہ وہاں پہ ایک پیچھے امام حسین علیہ السلام کی ذاتیں بھابرکت وہاں پہ موجود تھی اتنے سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس قربلا کے مشن کو اس طرح سے قائم رکھنا میں سمیتا ہوں کہ میں اس حوالے سے آپ بزرگوں سے چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ضرور فرمائیں ہماری قوم کے لیے ہمارے لیے ہماری اولادوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ پڑھنے والوں کے لیے کہ اتنے سو سال گزرنے کے بعد بھی ایسی شخصیات دنوں نے قربلا سے اس طرح سے حسابق حاصل کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح کا حسینی بنانا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح کا علوی بنانا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح کا محبے آل محمد بنانا چاہیے اس پر ایک ایک دو دو جملے میں چاہوں گا میں ضرور فرمائیں حضر کروں کہ امام باکر علیہ السلام کی حدیث ہے یہ دی فرماتے ہیں امام باکر علیہ السلام ایسا عالم جس کے علم سے لوگ بہرم مند ہوں فائدہ اٹھائیں وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے تو امام خمینی جو ہے وہ ایسے عالم تھے ایسے مجاہد تھے کہ واقعا یہ حدیثیں جو بیان ہوئی ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کون کون سی شخصیت ہے جو انہیں حدیثوں پر پوری اترتے ہیں ان میں امام خمینی بارز شخصیت ہیں اور ان کا لائے ہوا انقلاب کہ جس نے پچھلے جو ہماری چودہ سو سالہ تاریخ چونکہ آپ کہتے ہیں کربلا سے ہماری نسلیں کیا سیکھیں تو ابھی ہم خوش نصیب ہیں اس دور میں زندگی کی ہے کہ جس دور میں وہاں خمینی جیسی شخصیتیں موجود تھیں شہید عارف حسینی جیسی شخصیتیں موجود تھیں شہید مرتضی متحری جیسی شخصیتیں موجود تھیں اور شہید اباس موسوی جو لبنان میں وہ موجود تھی آپ دیکھیں کہ کربلا کا لائے ہوا انقلاب اور کربلا کا انقلاب وہی رسول پاک والا انقلاب ہے اور اسی رسول پاک کے لائے ہوئے انقلاب اور اسلام کو ہی بچانے کے لئے کربلا والوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ ہر نبی کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے اور امام خمینی بھی یہی کرنا چاہتے تھے اور کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے اور امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو انہوں نے یہی کرنا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے ظلم کا دور دورا وہ ختم کر دے گے تو لہٰذا جب امام خمینی آئے تو اب دیکھیں دنیا میں جو تحریکیں اٹھیں لبنان میں علامہ سید عباس موسوی ان کو اسرائیل والوں نے ان کی کار پر مزائل مار کے ان کو شہید کر دیا اور عراق میں آیت اللہ شہید باکر صدر ان کو صدام نے شہید کر دیا پاکستان میں شہید عارف حسینی ان کو استعمار کے جنٹوں نے شہید کر دیا نائجیریا میں کوشش کی گئی آیت اللہ زکزکی جیسے شخصیت کو ختم کیا جائے تو یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا عملی رول جو ہے نا وہ کر کے دکھایا ہے کہ صرف عداداری کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے عمر بالمعروف کرو نئی آزمن کر کرو علامہ شہید عارف حسینی جو ہے بیانی سال کی عمر تھی ان کی کوئی زیادہ عمر تو نہیں تھی لیکن اس شخصیت کا علم تقوی اخلاق اور وہ جو ان میں حریت اور آزادی اور وہ مجاہدت تھی کیوں علامہ سبتر نجفی صاحب کبلا علی اللہ مقامہو جیسی شخصیت نے کہا کہ آپ آگے آئیں کیوں اس لیے کہ وہ پہچان رہے تھے کہ ان کا جو رول تھا عراق میں پڑھتے ہوئے بھی چونکہ عراق میں بھی وہ جب پڑھتے تھے اور اس وقت بھی جب ظلم کرتا تھا سددان تو اس وقت بھی وہاں بھی وہ مزارے بھی کرتے تھے پڑھتے بھی تھے مزارے بھی کرتے تھے اس میں حصہ بھی لیتے تھے اور پاکستان آئے تو دوبارہ انہوں نے ویزا ان کو نہیں دیا تو وہ پھر عراق نہیں جا سکے پھر وہ کم چلے گئے اور کم جہاں امام حمینی کے شگردوں میں ہیں شہید اصلاد متاری کے شگردوں میں ہیں تو وہاں بھی انہوں نے اقلاب سے پہلے وہاں پر جا کر درس حاصل کیا اور جب وہ پارا چنار واپس آئے تو وہاں بھی پارا چنار کے بھی حالات تقریبا خراب ہی رہتے ہیں اردگرد قبائل اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کرم اجنسی اور پارا چنار پر حملہ کرتے تو وہاں بھی وہ انیس دن بیٹھ کے مہرچے میں انہوں نے دفاع کیا تھا اپنے قبائل والوں کاروں تو لہٰذا جو علماء بزرگ تھے ان کو پتا تھا کہ کم میں یہ شخصیت پڑھ کے آئی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھی انہوں نے کہا اکھ بھی چلو بھی آگیا بڑھو جی نہیں مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ اس کے اہل تھے ان میں صلاحیت تھی اور انہوں نے چار سالہ اپنی دور قیادت میں ثابت کر دیا کہ یہ جو علماء نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک بہترین فیصلہ تھا اور انہوں نے پاکستان میں چار سال میں جو کیا وہ مدرسے بنانے کے والے سے ہو مسجدیں بنانے کے والے سے ہو کونکم منظم کرنے کے والے سے ہو اور حج کانفرنس سے دیکھیں قرآن و سنت کی کانفرنس دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہوتی جیسے کہتے ہیں زلفکار علی بھٹو جو ہے لوگوں کو کچھ دیکھو تو نہیں کیا اس طرح سے روٹی کپڑا اور مکان اس طرح ڈالے لگایا تھا لیکن اس نے قوم کو زبان دے دی اس نے مزدور کو کسانوں کو یہ بتا دیا کہ تم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے یہ جو امیر لوگ ہیں جو تمہارا استحصال کرتے تم ان کے سامنے بول سکتے ہو اپنا حق رہ سکتے ہو تو اسی طرح ہی ہوتا ہے قائد جو ہوتا ہے وہ قوموں کو جو ہے کھڑا کر دیتا ہے قیام کرتے تو لہٰذا اگرچہ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بہت تھوڑی چار سال تو انہوں نے قیادت کی ہے اگر آج ہوتے تو یہ پچھلا جتنا عرصہ یہ گزرا ہے تو جو قوم کا بھی حال ہے وہ حال نہ ہوتا اور وہ ان کی قیادت میں مزید مضبوط ہوتی قوم تو بہرحال اس سے بہتر پوزیشن میں ہوتے لیکن خداوند عالم کو منظور ہوتا ہے چونکہ خود شہادت کا مرتبہ ہرے کسی کو ملتا نہیں ملتا ہی نہیں اور اللہ کہتا ہے شہید زندہ ہیں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے وہ اللہ کے نظرین رزق پاتے ہیں اور وہ شہید کی وہ ہر جو ہے وہ ہماری رحمائی کرے ہیں میں صرف ایک جمعہ آیت اللہ ابراہیم زکزکی اپنی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے استاد شہید ملتظہ مطاری نے فرمایا تھا کہ اکثریت نے قربلا کو قصہ سمجھائے قصہ گوئی بیٹھ کے قصہ سنا دینا اور سنوینا جنہوں نے اس کو سمجھا ہے وہ میدانیں عمل میں وہ نظر آئیں گے تو یہ واقعی آگا کہ بچوں کی شہادت ان کی بہو کی شہادت اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی قربلا کو سمجھا ہے اور کاش ہم بھی اسی طرح سے حقیقی اس فلسفے کو سمجھیں اس دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو مہینے پہلے جب بہت زیادہ خلیج فارس میں یہ جنگ کے امکانات تھے تو ہمارے رہبر موظم سعید عوی خامنائی وہ امام رضا علیہ السلام کے زیارت سے جب باہر آئے تو ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہ جنگ ہوگی نہ صلاح ہوگی تو اس وقت بہت حیران تھے ساری دنیا کی پریس بھی اور لوگ بھی کہ جنگ کے بادر تو بلکل بطور مجھلا رہے ہیں یہ کیسا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہ جنگ ہوگی نہ صلاح ہوگی نہ مزاکرات ہوگی نہ مزاکرات ہوگی نہ مزاکرات ہوگی جی السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام ہو فلیس علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ اپنا نام بتانا پسند فرمائیں گے جی 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 بالکل میں محسن بول رہا ہوں ساؤت لندن سے جی بسم اللہ محسن بھائی کیا آپ کہنا چاہئے گا محابی صریف صاحب میرا صرف ایک چیو اور بہت امپورٹن سوال ہے یہ شہید آریف حسینی کا جو ہم لوگ کتنے سالوں سے یہ ان کی شہادت کا دین منا رہے ہیں میرا یہی سواہ تھا کہ یہ اتنا پرپک آلنگ تھا مگر ان کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہوا تھا جو ایزیلی اس کے سامنے آکے ان کو شہید کر دیا گیا سیکیورٹی کے بعد آگے میرے یہ کہنا ہے وہ تو اللہ کو پیارے ہوگے اور بہت ہی آلی درجات پر ہوں گے وہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے مگر اب جے دوسرے دوسرے علماء دین اور جیسے یہ آریف حسین صاحب کی سارے جو بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو جھگاتے ہیں عوام کو بیدار کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے پلیز میری رکرست ہے ایسے مجھے ہم اس دنیا کے جانے نہ دے تارگیٹ سرینگ والوں کے سامنے چھیک ہے میرا سب سے بڑا یہی سامنے مجھے ہم اس دنیا کے لیے پلیز آئندہ آریف حسین صاحب کی کوئی بندہ کھڑا ہو جیسے ایک کو ابھی حیصل رضا آبادی شاہت کو کتنا میں نے اس کو دیکھا ہے ٹی میں اس نے کتنی دعوی سے اسمبلی میں دعوی سے اس نے باتے کی ہے اس نے دلتھوک سے یعنے میں نے اس کو اپنی نظروں کے نیود میں دیکھا ہے اب اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے جہاں تک میری نولے میں مرہا ہو گئے لوگوں کی سکریٹی کے لیے تب سے پہلا تو ہم کو کچھ کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے مولانا فیدہ حسن صاحب نے بتایا کہ آج وہ ہوتے تو کیا ہوتا صحیح بات ہے اس کی اس کی سکریٹی ہوتی ہے اگر اس کو ہم لوگ کنٹرل کرتے جی بہت شکریہ بہت اچھا پیغام ہے محسن بھائی آپ کا پروردگار آپ کو سے تو سلامتی عطا فرمائے بہت اچھا آپ کا پیغام ہے اور ایک بیداری کی یہ بھی ایک آواز ہے کہ جس کی طرف واقعہ ایک جمعہ اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ آغا کے جو ذاتی محافظ تھے زامن تو ایک مہمان آئے ہوئے تھے تو آپ نے زامن سے کہا کہ ان کو باہر سرک تک جو ہے کیونکہ اس قدر مہمان نوازی اور اخلاقیات کا تھا تو اس نے ایک بار کہا بھی کہ آغا میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ باہر تک دور تک تو وہ جو ذاتی آغا کا محافظ تھا وہ مہمان کو چھوڑنے کیلئے اس کو خود بھیجا جو پیچھے سے ہمرا ہو گیا اور اس زامن نے آج بھی موجود ہے بیل چیئر پہ پارا چنار میں جب واپس آکے اس نے دیکھا تو جذبات میں آکے اس نے اپنے آپ کو فائر جو ہے وہ کرن گیا تھا اس وجہ سے آپ وہ اس کی ٹنگیں جو ہیں جی ٹھیک ہے میں چاہوں گا کافی اس حوالے سے بات ہوئی کیونکہ اس حوالے سے ہم جیتنی بھی باتیں کرتے جائیں یہ موضوعات ایسے ہیں قربانیاں ایسی ہیں کہ جن کے خون کے ایک ایک کترے پہ اگر بات کی جائے تو زندگیاں لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو چراغ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا چراغ جو کربلا میں جلایا تھا اس میں کبھی اس کو مزید تقویت بخشنے کے لیے کہیں پہ امام خمینی نظر آتے ہیں کہیں پہ عارف حسینی نظر آتے ہیں کہیں پہ آغازہ زکی نظر آتے ہیں کہیں پہ آغازہ زکی نظر آتے ہیں اکیم خاندان یہ کب ایک تسلسل جو ہے وہ آگے چلتا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی جتنی شیعہ قوم کی قربانیاں وہ اسی دیئے میں بین سزار کے قریب ہمارے ہیں جی بلکل اس حوالے سے ہے میں اس حوالے سے چونکہ پروگرام کا وقت بھی بلکل قریب ہے اختتام کے میں اس حوالے سے جو تازہ ترین مسلمانوں کے حوالے سے چونکہ بات تو کرنی تھی فلسطین کے حوالے سے ناجیریہ کے حوالے سے بہرین کے حوالے سے یمن کے حوالے سے اور بھی جہاں جہاں سے دنیا میں مسلمانوں پہ یہ ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں چونکہ وقت اتنا نہیں ہے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو اس وقت تازہ ترین حالات کشمیر کے حوالے سے ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا نے مودی سرکار جو ہے انہوں نے جس طرح سے کشمیر کے ساتھ اس وقت جو ایک وہ سلسلہ کیا ہے اور اس اپنے سلسلے میں انہوں نے وہ سارا کھاتا کیا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ پوری ملت اسلام یا پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ ہے اور خاص طور پر یہ جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں اور جو ممالک اس حوالے کے نعرے مارنے والے ہیں اور اقوام متحدہ ان تمام کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس کا کیوں گا میں شہید کے حوالے سے ہی بتاؤں گا کہ آپ نے فرمایا تھا بہت مشہور جملہ ان کا کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں چاہے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہو یا مومن اپنے آپ کو کہتا ہو ہم ہر ظالم مظلوم کے حامی ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یہ ان کا ایک بہت اہم جملہ تھا تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں عرصہ پچاس سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہزار کی تعداد میں وہاں شہد ہوتے ہیں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارع کے حیات ہیں یہ ہمارے قائد عظم عمد علی جنہ نے فرمایا تھا اور کشمیر کا وہ خطہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ تقسیم بر اکثریت سے پہلے یعنی اٹھارہ سو سنتالیس میں وہاں جو راجہ حکمران تھا مہاراجہ گلاب سنگھ اس نے ایسیڈیا کمپنی سے وہ واحدہ کر کے تو وہ جگہ خریدی تھی پھر جب انیس سو تیس میں نیشنل کان فرنس سیاسی جماعت بڑھی انیس سو سنتالی میں پاکستان بنا تو وہاں جو اینہ ایک اندوستان کے دستور میں دفعہ تین سو ستر جس کے مطابق اس کو ایک نیم خودمختاری حصیت حاصل تھی پھر آرٹیکل جو اے تھرٹی فائف جس کے مطلب یہ تھا کہ کوئی غیر کشمیری یہاں کشمیر کی وادی میں آکے جگہ نہیں خرید سکتا وہاں سے لوگ یہاں نوکریاں نہیں لے سکتے اور یہاں کے لوگوں کو اپنی آئین ساز اساملی بنائی تھی وہ اپنا قانون بنا سکتے ہیں اپنا پرچم رکھ سکتے ہیں ابھی جو کل ہوا ہے وہ آرٹیکل تین سو ستر بھی ختم کیا گیا ہے اے تھرٹی فائف بھی ختم کیا گیا جس کی وجہ سے کشمیر کی وہ جو حیثیت تھی علیدہ اینیم خودمختار ریاست کی وہ ختم ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو ستر سال سے اپنی ازادی کے لیے لڑ رہے تھے اور ہزاروں لوگوں کی قربانیاں ہوئیں اور وہاں پر بچوں پر عورتوں پر ظلم ہوئے تو اب یہ موڈی جو ہے جو کہ پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا اس نے ابھی یہ جو ظلم کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ظلم دیر تک نہیں چل سکتا اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور زیادہ دیر تک ظلم کے ساتھ کسی قوم کو اپنے تابع نہیں رکھا جا سکتا چونکہ اس قوم نے قربانیاں دیئے اور ابھی یہ آج کا یہ جلوس دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ خواتین جو ہیں ہزاروں کی تدار میں کشمیر میں یہ جلوس نکل ہے جس کا میڈیا اس طرح سے دے لی رہا ہندوستانی میڈیا جو ہے تو لہٰذا وہاں کی خواتین بچے جوان بوڑے سب جو ہیں وہ ہندوستان سے ازادی چاہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اور اگرچہ موڈی نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بھی جیسے غزہ کی پٹی اور فلسطین والوں کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے ہم بھی ایسا کریں گے لیکن پاکستان کی قوم جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں میں صرف ایک جمعہ اس میں اضافہ چاہتا ہوں کہ لا تعدادات ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں کہ ہم نہتے لوگوں پر کیسے مجید فورسز جو ہیں وہ وہاں پہلے ہیں بات یہ ہے کہ جتنا بخاری صاحب نے بیان کیا یہ تو ایک قانونی کاروائی تھی لیکن یہ جو انہوں نے ابھی یہ اقدام کیا ہے یہ نہیت ہی بزدلانہ اقدام ہے اور یہ ایک ان کے اندر بخلات ہے جو ابھی ہمارے جو پاکستان کے وزیراعظم نے جو وزرٹ کیا ہے امریکہ کا اور وہاں جو سفارتکاری ہوئی ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے ایک اس کی بخلات ہے اور دوسرا جس کی طرح بخاری صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی آج کی تحریک نہیں ہے اور اس میں کوئی دو چار دس بارہ قربانیاں نہیں ہوئی ہیں تو ہزاروں کے حساب سے جو ہے قربانیاں دی جا چکی ہیں اور عزتیں لوٹی جا چکی ہیں اور جس طرح ہماری شاعر آگ ہے تو پھر کم اگر کوئی مسلمان نہیں بولتا تو پاکستان والوں کو تو جاگنا چاہیے بیدار ہونا چاہیے اور اس کے لئے آج جو ہمارے وہ کیا نام ہے وزیراعظم ہیں انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے ایک میسج دیا ہے اس نے تو ہافی امریکہ میں بھی اس حوالے سے بات بلکہ جس جس جگہ پہ بھی گئے ہیں پرائم میسکو سے باتا وہ شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے سعودی عرب والے کیوں نہیں بولتے اس سلسلے میں بہت اچھی گفتگو کی میں معذرت چاہتا ہوں قبلہ چونکہ ٹائم بلکل اختدام کو پہنچ گیا ہے بہوت شکریہ آپ کا قبلہ آپ کا مخاری صاحب آپ کا پروردگار آپ تمام کو سے تو سلامتی عطا فرمائے ناظرین جہاں تک ممکن ہو سکا جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جتنی ہم گفتگو کر سکتے تھے وہ آپ کی خدمت پر عرض کی ہے آپ سے گزارش یہی ہے کہ ان قربانیوں سے ہمیں اب بھی سبق سیکھنا چاہیے اور صرف قربانی کو یاد کر لینا کافی نہیں اس قربانی کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر انسان کو ان سیرتوں ان کرداروں کو ان شخصیات کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ